نمسکار دوستو جائے بھوانی جیسیو رائے رون مراتھا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج پانیپت سے آئے ہیں مراتھا اتھان انجیو کے کئی سدش جو کی اپنے اتحاس کی جانکاری چاہتے تھے اور اتربارت میں رہنے والے خاص کر ہریانہ پانیپت میں رہنے والے مراتھوں کو اپنے اتحاس کی بہت ساری جانکاریاں ابھی چاہیے تھی یہ بلکل آپ کے سامنے پانیپت کی لڑائی کے مہانی ادھا مہا جی شندے جو کی بعد میں سندھیا کہلائی اور یہ ان کا وڑا ہے جو کی پانیپت کی لڑائی سر پہ تھی بلکل اور انہیں پانیپت کی لڑائی میں جانا تھا چاروں پچوں بھائی اس لڑائی میں گئے اور یہ وڑا پورا نیکر پائے لڑائی میں ہار جانے کے بعد ایک مہانی ادھا بچا تھا وہ بھی گھائل اور مرچی دوستہ میں جن کو ان کا ایک سہائک سینک ان کو زندہ بچا کے لانے میں کامیاب ہوا اور دوبارہ یہاں پہ آئے انہوں نے اس وڑے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ان کے دل دیماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ انہیں پانیپت کے یدھ کا بدلہ لینا اپنے بھائیوں کی موت کا بدلہ لینا اپنے ہر سینک کی موت کا بدلہ لینا اور اس میں کامیاب بھی رہی اس یدھ کے بعد جو ان کے ساتھ گھٹیت ہوا تو یہ وڑا کمپلیٹ نہیں ہو پایا پھول نہیں ہو پایا آئے میں تو اس کے نیچے بھی تیخانہ ہے جس میں کئول دو ہی کمرے بھی کھولے ہوئے ہیں باقی بہت سارے دروازے تھے بہت سارے دروازے تھے اس کے اندر کمرے تھے رومز تھے وہ سارے کے سارے بند ہیں تو ابھی پھلحال دو ہی کمرے کھالی ہیں کافی اندھیرہ ہے کوئی لوگ آتا جاتا نہیں یہاں پہ یہ اکثر بند ہی رہتا ہے آج دو تھوڑی بہت اس میں جو یہ اوپر سے بنایا گیا دوبارہ سے یہاں پہ کام چالو کیا ہے وہ جوتی راجی سندھے نے چالو کیا دوبارہ سے ابھی وہ مجدہ پردیش میں رہتے ہیں اور آئیے کئی بھائیوں سے ملتے ہیں جو یہاں کے ستھانی بھائی ہیں مطر ایک بار آ گیا نا آپ کا سبح نام بھائی صاحب سنجے مکٹرہ سندھے تو آپ یہاں پہ مطلب سندھے جی کتنے دن کے بعد آتے ہیں ہر سال آتے ہیں تو یہاں پہ جو یہ دوبارہ سے سفائی وغیرہ اور یہ دیواریں اچھی بنوانی تو آپ سے تو ملتے ہوں گے وہ وہ ملتے ہوں گے ملتے تھے وہ تو مہاجی سندھے اور پانیپت کے بارے میں کچھ جانتے آپ نہیں جانتے کچھ بھی نہیں جانتے تو اپنے پروزوں نے وہاں کیا بلیدان دیئے تھے اور اس میں جو اپنے مہاجی سندھے تھے جو اکیلے یودہ تھے جو مراتہ سردار تھے ویسے تو کئی سائنک بھی بچے تھے لیکن مراتہ سرداروں میں سے مہاجی سندھے بچے تھے کیا ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ کو جانکاری ہے تو مطر کرپہ آپ بتائیں آپ کو کچھ جانکاری ہو تو اس گاؤں کا ہر گھر کا ایک ایک آدمی شہید ہو گیا کھل کے بولو کھل کے بلکل بولو بولو آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے کنیر کھڑ کنیر کھڑ تو جو مہاجی سندھے تھے اس کے بارے میں تقریباً آپ جانتے ہیں جیسے وہ پانچ بھائی تھے ان میں سے سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے پانچ بھائی کے سمادھی ادھر ہے گاؤں میں ہے یہ اور اس گاؤں کی سوالہ سپتر شہید ہو گئے تھے اس لڑائی میں اس لڑائی میں اس لڑائی میں لوگوں کا سوالہ کھام بھی سمارک ادھر ہے اور ادھر کے ہر گھر کے آدمی گوالر میں آبھی ہے رہتے ہیں آتے جاتے ہیں جو راج گھرانے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور ہر سال جو راجی شندیا جو تھی راجی شندیا گاؤں میں آتے ہیں در کنیر شور کا مندر ہے کنیر شور مندر سے نام پڑھا ہے گا بہت اچھی بات بھائی صاحب نے جتنی زانکارین کے پاس تھی انہوں نے بڑے اچھے اپنے ڈھنگ سے بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے بتائی اور ایک گاؤں سے ایک ہی گاؤں سے سولہ سولہ بیس بیس اپنے یوہ اس سمیہ میں اس کالکھنڈ میں سترہ سو اکسٹ کے مہا بلیدان میں اپنے ستن مندھن کا بلیدان دے چکے تھے اور ایسے تو ہزاروں گاؤں ہیں جن میں سے ایک دو دس بیس بچے ہر گاؤں سے سہید ہوئے تھے پانیپت ویسے واسطوں میں مراتھاؤں کے لئے کالا دن تھا لیکن وہاں رہنے والے مراتھاؤں نے اس کالے دن کو بلیدان دی اس میں بدلا ان کا سوچنا تھا کہ ہماری موت ہمارے جو پروزوں نے یہاں پہ بلیدان دیا تھا اس بلیدان کو ہم رونے پیٹنے کا دن نہیں بلکہ بلیدان کا دیوش منائیں گے تو یہ ان کی اچھی پہل تھی پانیپت میں رہنے والے مراتھاؤں کی تو دوستو جب ہم رائے گڑ کے لئے آ رہے تھے تو ہمیں ہمارے ایک بھائی ملے تو ان بھائی سے بھی ہم دو باتیں پوچھنا چاہتے ہیں سندے صاحب بمنا پورا نام اور یہ بتائیں میرا مائے میں شیکھر شندے میرا گاؤ ابھی تو بساپچیوارڈی ہے لیکن ہمارے پور کے یہاں سے ساتھ اٹھ پیڑی پہلے اس گاؤ سے ہی چار کٹم گئے تھے وہ تو بساپچیوارڈی میں رہ گئے تو ہم لوگ یہی گاؤ سے میں یہی گاؤ کا ہوں تو ابھی تو ان کے ساتھ ہوں اس لئے میں ان کو یہ لوگ بہت اچھا مراد اتتان کے جریعے پورے بھارت میں جو کام کر رہے وہ دیکھ کے میں اتنا امپریس ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہو لیا ان کو رائے گر سے لے کے آیا ہوں تو انہوں نے بولا کہ کچھ بھی کر کے ہمیں ماجیس اندیا کے گاؤ جا کے ادھر درشن کرنا ہے وہ بھومی کا تو میں بولا چلو میں تیار ہوں آپ آئیے ہمارے گاؤ دیکھاتے ہیں ہم تو ان کی ہاں یہ ستارہ جلہ میں ہر گاؤ کا ہر رشتہ دار ہر ایک آدمی ہر جوان اس ٹائم میں لڑائی میں تھا ہی کچھ مرے ہے کچھ زندہ بچے ہے لیکن سب کا شوق یہ کی ہے لڑنا شتری درم کا پالن کرنا مطلب جب آپ کو پتا چلا کہ پانی پت میں آپ کے جو بھائی ہیں وہ زندہ ہیں ان کے ونسج جو مراتھا یہاں سے لڑنے کے لئے گئے تھے جو یودھا وہاں سہید ہوئے اور ان کے ونسج زندہ ہیں جب آپ کو پہلی بھار پتا چلا کسی مادم سے آپ کو پتا چلا سوشل میڈیا کے فیس بوک واتس اپ اس کے جریعے معلوم ہو گیا سبھی ابھی ماراتا کرانتی مورچہ روڑ ماراتا انہوں نے جو گروپ بنایا ہے ماراتا اتھان اس کے جریعے ہم لوگوں کو سب معلوم ہو گیا تو سوشل میڈیا پر لوگ جوروں پر کام کر رہے ہیں بہت خوشی ہو رہے ہیں گروہ بھی ہو رہا ہے تو سیکھر جی جو کی اپنے ایسی گاؤں سے ان کے پرکھے آٹھ دس پیڑھیوں پہلے چھ سات پیڑھیوں پہلے یہاں سے گئے تھے اور دوسرے گاؤں میں جا کے گئے تھے یہاں بتاتے ہیں ستھانیے لوگ میں ہم کئی لوگوں سے ملے کی یہاں کیول سولہ سترہ ہی گھر تھے اور ہر گھر سے ایک ایک یودھا اس لڑائی کے لیے گیا اور اپنے پرانوں کا بلیدان دے دیا اپنے لہو کا ایک ایک کترہ اس دیش کے لیے بہا دیا لیکن اُلٹے نہیں ہٹے اور ہمیں گروہ ہے ایسی مٹی پہ جب ہم گھر سے نکلے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم ایسے مہان یودھا کے اس پاون پویتر ستھان پہ جائیں گے جہاں پہ انہوں نے جنم لیا تھا اور دوستو ہمارا بھی سو بھاگیا ہے کہ ہم اس گاؤں میں آئے سہتر میں آئے ہمارے لیے یہ ہری دوار سے کم نہیں کوئی مدھورہ ورندہ ون سے کم نہیں جہاں پہ مراتھا انہیں لہو بہایا ہے اس دیش کے لیے اس ماتھی کے لیے ہم ان کو ست ست نمن کرتے ہیں جی بھوانی جی سیورائے میترو اکھیل بھارتیا مراتھا اتھان شمیتی کی طرف سے ہم سبھی دیشواسیوں کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی مراتھا کی ضرور پڑتی دیش کو تو مراتھا اپنے لہو کا ایک 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 کترہ اس دیش کے لیے بہا دیتا ہے آج سے نہیں جب سے سیوازی راجے پیدا ہوئے اور سیوازی مہاراج نے جب سے مراتھا سینہ بنائی وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے وہ سیو کے سوروپ تھے سیو اور انہوں نے سیو ساہی لاغو کی وہ ایک مانوتہ کے دیوتہ تھے نہ کی وہ کوئی منوش اور مانوتہ کے دیوتہ کے لیے کوئی بیچاروں کا کسی جاتی کا دھرم کا کوئی معنی نہیں ہوتا آئیے ایک بزرگ ہم سے ملے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہندی میں بات کریں گے مراتھی میں نمسکار سر نمسکار آپ کو ہندی آتی سر مراتھی میں بولیں دو سعبد کی ہم پانی پت سے آئے ہیں اور اپنے اپنے بھائی ملنے کے لیے آپ کو کس پراغکار اپھیل ہو رہا ہے کیا محسوس ہو رہا ہے گوالر سے آلات نہیں نہیں ہم پانی پت سے آئے ہیں ہماراتین چھے لیچ بھومیتنے کے لیے مراتین چھے ہماراتین چھے ہماراتین چھے تیاننا ہیتا نتم اس تکانی یہاں ستانا مالا بھیڑ رہی چھو تھی مہنچے آلے تمہاں کسا بات پہ کی ماں کائے ہاں 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 پانی پت سے ہری آنون اپنے آلالات تم سے آبbli ہیارتی کانی ہاں ہاں آrade ہو ماتج varias ماتج موسیقا 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 موسیقا